ہیلو اینڈ ویلکم تو ما یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو کے در ہم جوڈیشل ٹرمز کو ڈسکس کریں گے ہم کچھ ٹپس کو ڈسکس کریں گے جن کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی شارٹ ہینڈ کی سپیڈ کو جہاں وہ انکریز کر سکتے ہیں اور لیگل ڈکٹیشن کو جہاں وہ ہم جو ہیں وہ پک بک کر سکتے ہیں تو ویسے تو بہت ساری جوڈیشل ٹرمز ہیں جوڈیشل فریزز ہیں جو کہ آپ سب کو ان کا پتہ ہونا چاہیے لیکن میں نے کچھ امپورٹنٹ باہر نکال دیئے جو کہ ہر ڈکٹیشن کے اندر انہوں نے استعمال ہونا ہی ہوتا ہے اور یہ جو فریزز میں نے باہر نکال دیئے ہیں یہ فریزز جیسے لکھیوں میں یہ ایز ایٹ ہی یوز ہونے ہیں اور آپ کا یہ کام ہوگا کہ آپ نے ان فریزز کو یاد کرنے ہے یہ فریزز کیا ہیں اور ان کا استعمال کدھر ہوتا ہے کب ہوتا ہے اور کیسے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی شورٹ آٹ لائنز بھی میں نے بنا دیئے ہیں ان تمام فریزز کے بارے ہم آج کسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے ویڈیو تھوڑی سے لیندھی ہوگی لیکن ایسے سوڈنٹ جو کہ شورٹ انکسہ سنسیر ہیں جو کہ اپنا سیشن کوٹ وغیرہ یا ہائی کوٹ وغیرہ یا کسی بھی کوٹ کا ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لیگل ڈکٹیشن کے اوپر گریپ پا جائے تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس تمام چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں تو سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو فریزز ہیں یہ میں نے پی ڈی ایف میں بھی اپلوڈ کر دی ہیں اس کا لنک جو ہے پی ڈی ایف کا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہوگا آپ وہاں سے جا کے ان کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ پھر بتا دوں کہ ان فریزز کی پہلے آپ نے اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے ان کے سپیلنگز بغیرہ جو ہے آپ کو بتا ہونے چاہیے پھر جس طرح یہ لکھی ہوئے ہیں آپ کو بھی اسی طرح ہی بتا ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ جسٹ ایک دو دفعہ گو تھرہ کرنے کہ مجھے تو آگئے ایسا آپ نے کتن نہیں کرنا یہ فریزز آپ کے فنگر ٹپس بھی ہونے چاہیے ایک اچھے سٹینو کو لیگل ڈکٹیشن پک کرنے کے لیے لیگل کی جو فریزز ہوتے ہیں وہ آنا بہت ضروری ہے ویسے تو بہت سارے فریزز ہیں میں انشاءاللہ پہلے بھی چھے ویڈیوز فریزز کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں وہ آپ میرے چینل سے ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کا لنک جو ہے میں ویڈیو میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو فردر جو بھی جوڈیوشل فریزز مجھے ملتے جائیں گے میں کوشش کروں گا میں آپ لوگوں سے شیر کرتا جاؤں گا لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کیونکہ سیشن کورٹ شیخ اوپرہ اور انکانہ صاحبی جوبز آئی ہیں تو بہت سارے فریش کینیڈیٹس ہوتے ہیں جن کو کورٹ لینگویج کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اور وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کون سے ورڈز ہیں اور یہ کیا چیزیں ہیں تو آج وہی تمام چیزیں میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو کورٹ لینگویج کے بارے میں کچھ ہاؤ نو ہو جائے کہ آخر جوڈیشری کی ڈیٹیشن کس طرح آتی ہے اور اس کو ہم کس طرح پک کرتے ہیں کس طرح کے ورڈز ہوتی ہیں اور ان کا استعمال کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس سیول کیس اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس کریمنل کیس دوسری دو منٹ کی ڈیٹیشن دیتا ہے وہ آپ کو سیول کیس میں بھی لکھوا سکتا ہے کریمنل کیس میں سے بھی لکھوا سکتا ہے لیکن جو ہائی کورٹ وغیرہ کی ٹیسٹ ہوتی ہیں ان میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ پانچ منٹ کی ڈیٹیشن ہوگی جس میں سے ہاپ پیسو جو ہے وہ سیول کیس سے آئے گا اور ہاپ پیسو جو ہے وہ کریمنل کیس ہے اب سیول کیس وہ کیسز ہوتی ہیں جو کہ زمین کا معاملہ ہو جائے اور اسی طرح کا آپ سمجھ لیں کہ کسی کا طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو وہ تمام سارے جو ہیں وہ سیول کیسز میں آتی ہیں جو کہ کرائم نہیں ہوتے ہیں لیکن جو کرائم سے ریلیٹر ہوتے ہیں جیسے کسی کے بچرس مل جائے یا کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہو چوری ڈکیٹی وہ سب جو ہیں وہ کریمنل کیس کنسیڈر کیا جاتی ہے اردو میں اس کو دیوانی کیس کہتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں فوجداری کیس ٹھیک ہے پھر ایک چیز ہوتی ہے پیٹیشن پیٹیشن سب سے پہلے جو دائر ہوتی ہے ہائی کورٹ کے اندر دائر ہوتی ہے ہمارے پاس تین سٹیپس کی ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس سیشن کورٹ ہوتی ہے پھر ہائی کورٹ ہوتی ہے پھر سپریم کورٹ ہوتی ہے جو کیس سب سے پہلے فائل کیا جاتا وہ سیشن کورٹ میں کیا جاتا ہے سیشن کورٹ میں فردر آگے ان کے سٹیپس ہیں کٹیگریز ہیں کوٹیل کورٹ ہوتی ہے تو وہ سیول سوٹ ہوتا ہے اگر ایک وڈیوز ہوتا ہوگا سیول سوٹ تو سیول سوٹ سیشن کورٹ میں ہم دائر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کریمنل ہو تو ہم اس کو کریمنل کمپلینٹ بولتے ہیں تو سیشن کورٹ میں ہیرنگ کے بعد اگر کسی کے خلاف فیصلہ آجائے ظاہر ہے کسی ایک بندے کے خلاف تو آئے گا پھر وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے اس کے اگر اپیل کرتا ہے کہ سیشن کورٹ میں میرے آق میں فیصلہ نہیں کیا آپ دوبارہ سنیں اور اس کیس کو دوبارہ دیکھا جائے تو ہائی کورٹ بھی اگر اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرتی یا دوسرے کے خلاف کر دیتی ہے اس کے آق میں کر دیتی ہے تو پھر جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر آگے چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو اس طرح سپریم کورٹ تک جو ہے وہ کیس جاتا ہے اور لاسٹ ہیرنگ سپریم کورٹ کی ہوتی ہے تو ہائی کورڈ میں اگر وہ پٹیشن دائے گا فارک زیمبر اس نے اگر سیشن کورڈ میں سوٹ دائر کیا تو وہ ہائی کورڈ میں جو ہے وہ ریٹ پٹیشن دائر کرے گا جس کو ہم ڈبلیو پی بولتے ہیں یہ آپ کے سامنے آئیں گے جب آپ جیوڈیشی کی ڈکٹیشن کریں گے ڈبلیو پی ریٹ پٹیشن ٹھیک ہے تو ریٹ پٹیشن کے بعد جب آپ سپریم کورڈ میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی ریٹ پٹیشن ہو جاتی ہے اگر سیول کا کیس ہو تو وہ سیول پٹیشن یعنی کہ سی پی بن جائے گی سیول پٹیشن اگر کرمنل کا ہو تو وہ کرمنل پٹیشن بن جائے گی ٹھیک ہے تو سپریم کورڈ جو فائنل ڈیسین دے گی وہی فائنل ڈیسین کنسیڈر ہوتا ہے چاہے وہ کسی کے اخلاف ہو جائے یا کسی کے حق میں ہو جائے اس سے اوپر کہیں بھی آپ اپیل جو ہے وہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ جو سیشن کورڈ میں کیس فائل ہوگا اس کو ہم سیول سوٹ بولیں گے ٹھیک ہے تو سیول سوٹ کی ٹرم آپ کو پتہ ہونی چاہیے یا پھر کرمنل کا کیس ہوتا ہم اس کو کرمنل کمپلینٹ بولتے ہیں تو جب ہائی کورڈ میں آتا تو وہ ریٹ پٹیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے ریٹ پٹیشن میں آگے دیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں ہائی کورڈ میں وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے لیکن ابھی جو مین میں چیز ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو یہ پٹیشن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہو گیا ریٹ پٹیشن تو پٹیشن کی جو آؤٹ لائن ہے وہ ہم دو طرح سے لکھتے ہیں پی کو آف کر کے شات میں شن ہک یا پھر پی ٹی پوری ہک میں تو اس طرح لکھتا ہوں اس کو پورا لکھتا ہوں اور پھر ہوتا ہے ہمارے پاس ریٹ پٹیشن تو ریٹ کے لیے ہم یہ ہے کہ اس کے ساتھ شن ہک جس لگا دیتے ہیں جو کہ ریٹ پٹیشن ہے تو جڈیشنی یہ فریزز کو ہم بہت شارٹ کرتے ہیں داکہ ہم زیادہ سپیڈز کی پک کر سکیں اور یہ فریزز ہوتے بھی بہت آسان ہیں اگر آپ ریگولر کریں تو یہ آپ کو بہت ہی آسان لگیں گے ٹھیک ہے جو تو پٹیشن سے ایک ورڈ ہوتا ہے پٹیشن تو اس کا ہم یوں لکھتے ہیں پی کو آف کر کے اس کے ساتھ اینہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہی ہمارے بات سیول کیس وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پھر ہے سیول پٹیشن نمبر نمبر جو بھی ہو چوبیس بٹا بیس ٹھیک ہے ہمیشہ یہ اسی طرح ہی لکھا جائے گا جب بھی کسی جج میٹ کے اندر آتا ہے سیول پٹیشن نمبر چوبیس بٹا بیس تو یہ اسی طرح ہی آئے گا آپ اس کو سی پی چوبیس بٹا بیس لکھ سکتے ہیں شارٹ تو جب آپ نے اس کو لانگ اینڈ میں کنورٹ کرنا ہے آپ سی پی کو چاہے کنورٹ کریں یا نہ کریں لیکن اس کا رول ہے کہ سی پی کے بعد آپ نے جو ہے فورن نمبر ضرور لکھنا ہے پھر چوبیس بٹا بیس لکھنا ہے یہ ہے اس کا شارٹ فارمولا سیول پٹیشن نمبر کا کہ سیول پٹیشن نمبر ہی استعمال ہوگا چاہے کریمیل پٹیشن ہو تو کریمیل پٹیشن نمبر جیل پٹیشن ہو تو جیل پٹیشن نمبر یعنی کہ اگر وہ ڈکٹیٹر دے رہا ہے وہ جلدی سے بول جاتا ہے جیل پٹیشن نمبر پینتیس بٹا بیس تو آپ جی پی لکھتے ہیں پینتیس بٹا بیس اور آپ نمبر لکھنا بھول جاتے ہیں ویسے بھی نمبر لکھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم اس کو جیل پٹیشن نمبر ہی لکھتے ہیں پینتیس بٹا بیس ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوگی پھر ہمارے پاس سیول اپیل یہ پٹیشن اور سیول پٹیشن اور سیول اپیل میں کیا فرق ہے سیول پٹیشن جو ہے یہ سپریم کورڈ میں دائر ہوتی ہے تو جب کسی کی سیول پٹیشن سنی جاتی ہے اور اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی پٹیشن کو سنیں گے آپ نے جو کیس دائر کیا وہ سننے کے قابل ہے تو پھر وہ اس کو لیو گرانٹ کا دیتے ہیں جو کے بعد میں آفس والی اس کو نمبر لگا دیتے ہیں تو وہ سیول پٹیشن سے سیول اپیل بن جاتی ہے تو سیم وہی اس کو ہم سیول پٹیشن سے سیول اپیل نمبر لکھتے ہیں یعنی کہ سیول اوڈن کو سی پی سیول اپیل کو سی اے ٹھیک ہے سیول پٹیشن لکھتے ہیں سیول اپیل لکھتے ہیں یا پھر بعض کا یوں ہوتا ہے کہ ہوتا ہے سی پی ایل اے سی پی ایل اے ہوتا ہے یا پھر اس کو ہم لکھتے ہیں سیول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سیول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویسے یہ سی پی ہوتی ہے شورٹ اس کو سی پی بلتے ہیں یہ ہے سیول پٹیشن فار لمیتی تو آپیل یہ سپریم کورڈ میں دائر کی جاتی ہے کہ ہماری جو پٹیشن اس کو اپیل سٹیج تک سونا جائے یعنی کہ ہمیں اپیل کرنے کی اجازت دی جائے تو جب وہ کیس جا سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا کیس سنیں گے تو وہ اس کو لمیتز کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں وہ کہتا ہے لمیتی تو اپیل کہ اپیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں وہ کہتا ہے لمیتز اجازت دی دی گئی پھر اس پیٹیشن کو یہ سیول پیٹیشن وارلیو ٹو اپیل یعنی کے یہ سی پیل لے ہوتا ہے دفتر میں آنے کے بعد اس کو ہم سیول اپیل کر دیتے ہیں اس کو ہم سیول اپیل نمبر لگا دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس نے اپیل مانگی اپیل اس کو گرانٹ ہوگی تو پھر اسی سی پی کو ہم سیول اپیل لگا دیتے ہیں اگر سی پی ہو چوبیس بٹا بیس تو اس کے سیول اپیل پھر بن جاتی ہے وہ دو بٹا بیس بن سکتی ہے یا وہ ایک سو دو بٹا بیس بھی بن سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا سیول اپیل تو سیول اپیل پیٹیشن وارلیو ٹو اپیل اس کو ہم سی پی لے لکھتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو شارٹ بنا لیں یا پھر آپ سی پی لے ہی لکھ سکتے ہیں اس سے جب وہ بلتا ہے سیول پیٹیشن تو آپ سی پی لکھ سکتے ہیں کریمیل پیٹیشن تو آپ جلدی سے کریمیل پیٹیشن لکھ سکتے ہیں جیل پٹیشن تو آپ اس کو جے پی لکھ سکتے ہیں اور پھر اس طرح سیوال اپیل ہے پھر سیم چیز وہی ہے کریمیل پٹیشن اور کریمیل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل اور پھر کریمیل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سے وہ کریمیل اپیل بن جاتی ہے پھر اس طرح جیل پٹیشن آتی ہے جیل پٹیشن کو بھی اس طرح ہم جیل پٹیشن کو جب وہ لیو گرانٹ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو criminal اپیل کرتے ہیں اس کو ہم جیل اپیل نہیں کرتے جیل اپیل ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ جیل کا matter criminal ہی ہوتا ہے تو اس کو ہم criminal اپیل میں convert کر دیتے ہیں یہ چیزیں ہوگی اس کے بعد ہی ہمارے پاس criminal application number same ویسی ہم لکھیں گے criminal appeal number یہ ایسی استعمال ہوگا یہ کبھی ویسی نہیں استعمال ہوگا criminal petition 24 ویس criminal petition number بولنے والا شاید نمبر نہ بولے لیکن لکنے میں نمبر لازمی لکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے آپ کے سامنے لکھے ہوئے پھر ہے مرپس سی پی سی اور سی ار پی سی یہ سی پی سی اور سی ار پی سی کیا ہیں سی پی سی ہے اور ایک ہے سی آر پی سی سی پی ہے جی مرپس سیول پروسیجر کوڈ سیول پروسیجر کوڈ یعنی کہ جو بھی سیول کیس کے لاؤز ہوتے ہیں وہ سارے سی پی سی سے دیکھے دیکھے جاتے ہیں پھر کریمنل سی ار پی سی ہے criminal procedure code جو بھی criminal کے laws یا rules ہوں گے جو بھی sections ہوں گے وہ سارے جو ہے criminal procedure code سے دیکھے جاتے ہیں یعنی یہ دو سمجھ لیں کہ یہ دو بکس ہیں civil کے cases کے cpc سے مطلب ہی جاتی ہے اور اگر کوئی criminal case کا تو اس کے اوپر criminal کے act لگتے ہیں یہ دونوں act ہیں civil procedure code ہے اور criminal procedure code ہے یہ چیزیں بہت سمال جاتی ہیں جو ڈکٹیشن دینے ملاتا ہے وہ جلدی سے بولتا ہے crpc تو یہ آپ نے دیکھیں اس کی short form میں نے بنائی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا پھر ہے under article یعنی کہ اگر کسی section کے بارے میں بات ہو رہی ہو کہ اگر کسی law کے بارے میں بات ہو رہی ہو under article one double nine جیسے کہ under article one double nine of constitution of Pakistan constitution of Pakistan یعنی کہ constitution of Pakistan یہ one double nine کا act ہے sorry یہ under article 184 of constitution of Pakistan تو یہ under ہے اور یہ article ہے لیکن اگر ہم اس کو ایسے half کر کے لکھتے ہیں under article one eighty four of constitution of Pakistan اب میں نے اس میں off نہیں لکھا لیکن یہ understood بات ہے کہ یہ ایسے ہی ہے under article one eighty four of constitution of Pakistan ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہم under article لکھتے ہیں پھر under section یعنی کہ under section دو ریڈ ویڈ بی سی اس طرح کر کے لکھتے ہیں تو انڈر سیکشن کو آپ یو ویڈ ایسے لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ انڈر سیکشن لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح اس کو انڈر سیکشن لکھیں گے ٹھیک ہے یہ term ایک اسمال ہوتی ہے پھر ہمارے پاس سے ایک اسمال ہوتی ہے constitution constitution of Pakistan constitution of Islamic Republic of Pakistan ایک طرح آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو موجودہ constitution چل رہا ہے وہ 1973 کا چل رہا ہے اگر ایک بندہ آپ کو بولتا ہے constitution of Islamic Republic پاکستان 1973 تو آپ اس کو بہت چارڈ لکھنا چاہتا آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں 73 تو یہ اس کا مطلب ہے constitution of Islamic Republic of Pakistan constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 کیونکہ یہ 1973 ابھی کرنٹ چل رہا ہے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو پورا لکھنا چاہیں constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 ایک یاد رہنگے جب بھی آجاتا ہے 2020 تو آپ اس کو اشارہ لکھیں گے 20 2019 آئے تو آپ اس شورٹن میں اس کو صرف 19 لکھیں گے اس طرح constitution of Islamic Republic of Pakistan تو آپ اس کو لکھیں گے 1973 کو لکھیں گے just 73 ایک یہ فریز استعمال ہوگا پھر constitution ہوتا ہے constitution آئین کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ہے ہمارے پاس petitioner respondent applicant applicant defendant plaintiff parties اب یہ بہت اہم جو ہیں terms ہیں یہ تقریبا heart declaration میں استعمال ہوگی petitioner وہ ہوتا ہے جو civil application for leave to appeal high code supreme code میں دائر کرتا ہے تو supreme code میں اس کو بولا جاتا ہے petitioner اس کا جو against ہوگا وہ ہوگا respondent پھر اگر کوئی application دیتا ہے تو اس کا ہم بولتے ہیں applicant ٹھیک ہے پھر اگر civil appeal بن جاتی ہے جی ان کے جب civil petition جو ہے جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ وہ جب civil appeal میں convert ہو جاتی ہے تو petitioner سے وہ پھر applicant ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کا جو against ہوتا ہے وہ respondent ہی رہتا ہے پھر ایک plaintiff ہوتا ہے plaintiff وہ ہوتا ہے جو کہ مدعی جس کو ہم بولتے ہیں جو کہ ہم session code وغیرہ مگر case دار کرتے ہیں تب اس کو بولتے ہیں plaintiff ٹھیک ہے اور پھر plaintiff کا جو against ہوتا ہے وہ defended ہوتا ہے جس نے اس کو جواب دینا ہوتا ہے defendant ٹھیک ہے اور پھر اس طرح parties parties ایک ایسا phrase ہے جیوڈیشٹی کے یہ party لکھنے کے تین طریقے ہیں یہ ابھی میں آپ کو بتا دوں گا پھر ہے جی ہمارے پاس word council council بولتے ہیں وکیل کو ٹھیک ہے وکیل کو آگے word آئے گا prosecutor یا پھر prosecution ٹھیک ہے تو یہ وکیل کو ہی بولا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ phrase ایسے ہیں جو بہت زیادہ اسمال ہوتے ہیں جیسے petitioner ہے تو learned council ایک word ہوتا ہے learned یہ word ہوتا ہے learned learned یعنی کہ کسی کو احترامن یعنی کہ کسی کو شو کرنا یہ بہت پڑا لکھا ہے بہت محذب محذب آدمی ہے یعنی کہ عدب آدمی ہے learned جیسے ایک وکیل کو وکیل کو ایڈوکیٹ تھوڑی نہیں بہتنے ہم بولتے ہیں learned advocate ٹھیک ہے کہ عزت معاب وکیل ٹھیک ہے تو کسی کو اگر احترامن بولنا ہو تو ہم اس کو learned بولتے ہیں اپنے تیچر کے ساتھ لگا سکتے ہیں learned my learned teacher ٹھیک ہے my fellow is he is a learned man ٹھیک ہے تو یہ ورڈ learned ہے تو learned word کے ساتھ یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ جو petitioner respondent applicant appellant defendant plaintiff parties council ٹھیک ہے یہ اس لئے میں نے ان کو الگ کر دیا تھا کہ آپ کو پریشانی نہ ہو جیسے learned council ہوگا سب سے پہلے تو استعمال learned council ٹھیک ہے تو اس کو آپ یوں لکھیں گے learned council l اور ks یا پھر آپ l کو k سے کار دیں گے کوئی ایک آپ نے سٹوک بنانی ہے دونوں نے آپ نے بنانی ہے جو آسان لگے انہوں میں سے ایک بنا لیں اچھا پھر ایک یہ استعمال ہوگی پھر ہوگا learned council فاردی petitioner پھر آپ اس کو ایسے لکھیں گے lk کے ساتھ nr یہ بنجھے گا learned council فاردی petitioner پھر ہوگا learner council فاردی respondent learned council فاردی respondent ٹھیک ہے پھر ہوگا learned council فاردی applicant learner council فاردی applicant یا پھر آپ sr ختم کر کے p l بنا کے k اور n کو ہاف کر سکتے ہیں یہ بن گیا learned council فاردی applicant پھر ہوگا learned council فاردی epilant learned council فاردی epilant p l کے ساتھ n کو ہم ہاف کر دیں گے ٹھیک ہے اور پھر لرنر council ڈی اور ایف کو چھوٹا سا بنائکے لکھ دیں گے پھر ہے لرنر کانسل فاردی پلینٹف لرنر کانسل فاردی پلینٹف ٹھیک ہے اس کے بعد ہے لرنر کانسل فاردی پارٹیز لرنر کانسل فاردی پارٹیز ٹھیک ہے تو یہ ٹرمز آپ نے یاد رکھنی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہو کہ کسی بھی ڈکریشن جو بھی میں بولتا ہوں یا کوئی اور کسی کے آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ضرور بولتا ہوگا لرنر کونسل فاتی پیٹیشنر ریسپونڈنٹ تو یہ آپ نے پی ڈی ایف جو فائل میں نے اپلوڈ کی یہ آپ نے ضرور ڈانلڈ کرنی ہے اور ان تمام ٹرنز کو آپ نے یاد کرنا ہے یہ میں نے الگ سے لکھا ہوا ہے کٹھا میں نے نہیں لکھا یہ کونسل آس میں لکھا ہوا ہے تو یہ کونسل ان سب کے ساتھ سمال ہوگا لرنر کونسل فار دی پیٹیشنر یہ ایسی ہوتا ہے لرنر کونسل آف دی پیٹیشنر نہیں ہوگا یعنی کہ اگر میں اس طرح لکھ دیتا ہوں لرنر کونسل ان آر تو یہ ہے لرنر کونسل فار دی پیٹیشنر یہ لرنر کونسل آف دی پیٹیشنر نہیں ہوگا یہ آپ نے ایسی ہی یاد کرنا ہے لرنر کونسل فار دی پیٹیشنر لرنر کونسل فار دی پیٹیشنر لرنر کونسل فار دی ریسپونڈنٹ اور اس طرح باقی سب کے ساتھ لرنرڈ کانسل فاردی پارٹیز تو یہ پانچے ٹرمز کے ساتھ لرنرڈ کانسل اس طرح میں لکھتے ہیں یعنی کہ لرنرڈ کانسل فاردی پیٹیشنر سے امراد یہ ہے کہ پیٹیشنر کی طرف سے وکیل لرنرڈ کانسل فاردی رسپانڈنٹ سے مطلب ہے کہ رسپانڈنٹ کی طرف سے وکیل لرنرڈ کانسل فاردی پارٹیز کا مطلب ہے کہ پارٹیز کی طرف سے وکیل ٹھیک ہے پھر آج ہی مرپس پروسیکیوشن تو پروسیکیوٹر کو ہم بولتے ہیں اس طرح لکھیں گے پروسیکیوٹر کو اس کے ایک ساتھ شن ہک لگا دیں گے پھر آگیا گا پروسیکیوشن وٹنس ایک ورڈ آئے گا یعنی کہ جو پروسیکیوشن نے اپنا وٹنس دیا اس کو بولتے ہیں پی ڈبلیو پی ڈبلیو آپ اس کو پروسیکیوشن وٹنس اگر پورا لکھنا چاہے تو اس طرح لکھیں ساتھ ملاکہ لکھیں تاکہ پڑھنا ساتھ لکھیں لیکن اشارٹ کریں اس کو جب بھی پروسیکیوشن وٹنس پر آپ پی ڈبلیو لکھیں پھر آج ہمارے پاس ہائی کوٹ یہ ہائی اس ساتھ کی آر کو آف کر دیں گے یہ بن جگا ہائی کوٹ پھر ہے لہور لہور ہائی کوٹ پھر آجی سندھ ہائی کوٹ سندھ کے ساتھ کی آر کو آف کر دیں گے اس طرح بلوچستان ہائی کوٹ بلوچستان آپ کے اپنی مرضی جس طرح لکھنا چاہے تو کے ساتھ کی آر کوٹ لگا دیں بلوچستان کوٹ بن جائے گا پھر آجی مارے پاس پشاور آئی کوٹ پشاور اس کے ساتھ آپ ڈبلیو لکھیں اوپر اور پھر آگے کوٹ بنیں یا پھر آپ اش اوپر لے جائیں اور کی آر کو آف کر دیں ٹھیک ہے یا پھر پشاور کے ساتھ کی آر بنا دیں ڈبل نائن لگا دیں یہ پشاور آئی کوٹ یہ تھوڑا سا زیادہ شارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے مرضی ہے جو اوپر مرضی آپ لکھنا چاہے ٹھیک ہے پھر آجی سپریم کوٹ سپریم ویسے تو یہ ہے لیکن ہم اس میں یہ لکھیں گے ایس پی آر لکھیں گے ڈبل کر دیں گے تھوڑا سا اور کی آر سال لگا دیں یہ بن جگہ سپریم کوٹ جب آئے گا سپریم کوٹ آف پاکستان تب ہم سپریم کوٹ کے ساتھ پی سے کار دیں گے یہ بن جگہ سپریم کوٹ آف پاکستان جب بھی آپ اس کو دیکھیں اس کا مطلب ہے سپریم کوٹ آف پاکستان اس کا مطلب ہے لاہور اس کا مطلب ہے لاہور ہائی کوٹ لاہور کوٹ نہیں ہوتا لاہور ہائی کوٹ ہی ہوتا ہے اس طرح سندھ کوٹ نہیں ہوتا سندھ ہائی کوٹ ہی ہوتا ہے ہائی کوٹ آف سندھ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہے ٹرائل کوٹ ٹرائل کوڈ وہی سیشن کوڈ کو بولتے ہیں جہاں پہ ٹرائل وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیب وغیرہ بھی ہو سکتی ہے نیب کوڈ الگ سے ہوتی ہیں جو نیب کا کیس ہوتا ہے پھر اپیلیٹ کوڈ اپیلیٹ کوڈ بھی ادھر ہی ہوتی ہے سیشن کوڈ میں جہاں پہ اپیل وغیرہ سنی جاتی ہے اس میں آپ ہائی کوڈ کو بھی بول سکتے ہیں تو یہ اپیلیٹ ایل کو آپ کر دیں گے وہ کیا ارسال لگا رہا ہے یہ بن جگہا ہے اپیلیٹ کوڈ پھر ہے لرنڈ آپ کو میں اوپر بتا دیا اکیلا لرنڈ ہو تو آپ نے ایل کو تھوڑا سا تھک کر کے لکھنا ہے تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ایل کو آپ اس کو تھوڑا سا تھک کر دیں یہ بن جگہا ہے آپ کے پاس لرنڈ پھر ہے لرنڈ ٹرائل کوڈ اب یہ لرنڈ کے ورڈز جو ہیں دوبارہ استعمال ہوں گے لرنڈ ایڈوکیٹ جنرل جیسے کٹ دیں گے اب لرنڈ ٹرائل کوٹ ٹرائل یہ لرنڈ ٹرائل کوٹ ٹھیک لرنڈ ہائی کوٹ یہ لرنڈ یہ ہائی یہ کوٹ ٹھیک اور پھر ہے جی مارے پاس لرنڈ جاج واررنرد اور جی کو ڈبل کرنے جج بن جیگا پھر ہے ڈسٹرگ ڈسیشن洲 ڈسٹرگ ڈسیشن tegen جج جب بھائے ڈسٹرگ کرنی سرکول تو اب ڈسرکل کو بڑھا کرائیں گے ڈسٹرگ کنسیشن لاچ پھر ہی مارے پاس اڈیشنل ڈیشنل ڈسٹرگ سیشنٹڈ شائرڈ اڈیشنل کلے ڈی الک سے لگا لیں گے آگری دید کس لرنڈ سیشن کوٹ سیشن کوٹ ہو سیشن کوٹ ہو جائے گا لرنڈ کانسل ہو پھر آپ ایسے لکھیں گے لرنڈ کانسل یا پر آل کو کیس کر دے لرنڈ کانسل پھر ہے ہمارے پاس یہ آگے میں ریپیٹ کر دیں لرنڈ کانسل فائدی پٹیشنر لرنڈ کانسل فائدی رسپونڈنٹ یہ آپ ان کو دیکھ لیجا ہے اپلیٹ کورٹ پریلیمنری اوبجیکشن پریلیمنری ایم ہم اس میں ختم کر دیں گے پریلیمنری اوبجیکشن کے لیے جے اور کے ساتھ شانو کو لگا دیں پریلیمنری اوبجیکشن جو ابتدائی اوبجیکشن بغیرہ ہوتے ہیں تو یہ آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے یہ ورڈ ایسی استعمال ہو کٹھا استعمال ہوتا ہے پریلیمنری اوبجیکشن یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آپ ان کو تھوڑا سا ڈبل کریں ساتھ میں یوں لگا دیں اور یہ تو اس طرح بی سے کار دیں تو ان ویو آف دی اباو جیوریسڈکشن ہوتا ہے کسی کی بھی ساملے سادہ الفانسٹرم نے کے کسی کی فیصلہ کرنے کی طاقت یا کسی کی ساملے کے لیمٹس کی ہیں جیسے ہائی کورٹ ہے ہائی کورٹ کی جیوریسڈکشن ہے all over the پنجاب اس کی جیوریسڈکشن سندھ نہیں ہے بلوچستان نہیں ہے اس کی جیوریسڈکشن ہے صرف پنجاب اس طرح سپریم کورٹ کی جیوریسڈکشن ہے all over the پاکستان پھر یعنیٰ کہ اگر ساملہ الفانس میں سمجھاتا ہوں کہ اگر پولیس سٹیشن ہے گوال منڈی تو اس کی جیوریسڈکشن ہے کچھ صرف گوال منڈی کے اندر جو ہے فائی وغیرہ کیس وغیرہ وہ ریٹ وغیرہ کر سکتی ہے ریٹ وغیرہ اس کے علاوہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جیوریسڈکشن ہوتا ہے کسی کی لیمٹس کہ اس کی لیمٹس کیا ہے ٹھیک ہے پہر ہے کونسٹیٹویشنل جیوریسڈکشن یعنی کہ آئینی اس کی جو لیمٹس ہیں وہ کیا ہیں کونسٹیٹویشنل جیوریسڈکشن کونسٹیٹویشنل ہو تو یہ کونسٹیٹویشنل کونسٹیٹویشنل میں ایسا لکھتے ہیں کونسٹیٹویشنل ہو تو ہم ایسا لکھیں گے اور ساتھ میں اس کے ساتھ دیشن ہوگا لگا دیں گے جو یہ شو کرے گا کونسٹیٹویشنل جیوریسڈکشن کونسٹیٹویشنل پٹیشن اور اس کے بعد ہوتا ہے پرائیم آفیس آئی اٹیلک ہے یہ کوئی انگلیش کا ورڈ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اوپر جو بات ہم کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہم نیچے بات کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر میلاف آئیڈی اور بوناف آئیڈی دو چیزیں ہیں جو بوناف آئیڈی ہے وہ نیک کام کے لئے اسماری اس کا مطلب ہے کہ جائز نیک کام بوناف آئیڈی بوناف آئیڈ بھی بولتے ہیں میلا فائیڈ یعنی کہ اگر کسی نے کوئی نہ جائز کام کیا میلا فائیڈی یعنی کہ وہ کہتا ہیں کہ ہم دو لڑکوں نے ایں کام کیا تو ایک نے دھوکہ کر دے جس نے دھوکہ کیا تو اس کے بارے میں دوسرا کہے گا کہ اس کی میلا فائیڈ ایک بندے نے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہائی کورٹ نے اس کے خلاف کیس کر دیا ٹھیک ہے وہ بندہ آ گیا سپریم کورٹ میں اب سپریم کورٹ نے جب اس کیس کو سنا تو وہ ہو گیا ان کے اتراز کے قابل تو سپریم کورٹ اس کو امپیونڈ ججمنٹ آف ہائی کورٹ بولے گی یا امپیونڈ آرڈر آف ہائی کورٹ ہائی کورٹ کو آپ ایج سی بھی لکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کو ایج سی لکھ سکتے ہیں جائز کے کہ آپ شورٹ فارم میں لکھتے پی رہیں اچھا یہ بن جگہ ہے امپیونڈ آرڈر امپیونڈ کا ہم بھی صرف لکھتے ہیں ام اور این کو آپ کرتے ہیں امپیونڈ آرڈر اور یہ امپیونڈ ججمنٹ اس کے بعد ہمارے پاس انٹیرم آرڈر انٹیرم آرڈر کی طرح انٹیرم اور ایم کو ڈبل کر دیں گے انٹیرم آرڈر انٹیرم آرڈر کیا ہوتا ہے انٹیرم آرڈر ہوتا ہے کہ کوئی کیس اگر کسی بھی کورٹ میں ہے ایک مندہ کہتا ہے کیس چلتا رہے لیکن مجھے کیس میں تھوڑا سا ریلیف کورٹ دے دیتی ہے جیسے کہ نواز شریف کو پھر کیس چل رہا تھا لیکن انہوں وہ بعض کوئی نواز شریف کی بیل کر دیتے تو وہ اس کو ہم انٹیرم آرڈر بولتے تھے یعنی کہ ہلکہ سے انہوں نے دیا لیکن ابھی کیس کا فل اور فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہو سکتا ہے بعض میں وہ انٹیرم آرڈر کینسل ظاہر ہے انٹیرم آرڈر تھوڑی سے مدد کیلئے ہوتا ہے جب فائنل ڈیسین آتا تو انٹیرم آرڈر جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے اچھا پھر آتا ہے امپریزرمنٹ فر لائف جن کے سدائے موت یہ ایسے استعمال ہوتا ہے امپریزرمنٹ فر لائف یہ ہم اس طرح لکھتے ہیں امپریزرمنٹ فر لائف ایم پی آر ایس اور ایم این کو آؤ ساتھ میں ایف امپریزرمنٹ فر لائف ہے پھر آئے گا ماہ روپس ریگورس امپریزرمنٹ ٹھیک ہے ریگورس بولتے ہیں ریگورس بھی بولتے ہیں ریگرس بھی اس کو بولتے ہیں یہ ہے ریگرس امپریزنمنٹ یہ ریگرس پورا لکھیں گے ساتھ میں منٹ لگا دیں گے یہ بنجھے گا ریگرس امپریزنمنٹ پھر ہے کراس اگزامنیشن جیسے کوئی وکیل کسی ساتھ میں جو اس کے وٹنس کھڑا تھا اس سے بات کر رہا ہوتا ہے دوسرا وکیل اس کے مخالف بات کرے گا تو اس کو بلتے ہیں کراس اگزامنیشن جا جب بات کرتا ہے تو یہ ساری جو پروسیڈنگ ہوتی اس کو بلتے ہیں کراس اگزامنیشن تو یہ کراس کے لئے کے ساتھ زیشن کو لگا دیں گے کراس اگزامنیشن پھر ایک فریز استعمالتا ہے میڈیکل اگزامنیشن یعنی کہ کسی کے اگر پوسٹ مارٹم ہو تو اس کو میڈیکل اگزامنیشن ہو یعنی کہ اس کا ہو گیا تو یہ میڈیکل کے ساتھ اگزامنیشن کے لئے زیشن میڈیکل اگزامنیشن پھر ہوگا ایویڈنس ایویڈنس کو لکھنے کے دو دریگے یا تو آپ دا لائن آپ وی ایس کو حاف کر دیں یا آپ پھر ثروت رہنے وی ایس کو لکھیں اس کا مطلب ہے ایویڈنس ایویڈنس آف پارٹیز اب ایویڈنس کے بہت صحیح جدوں کے ساتھ استعمال ایویڈنس آف پارٹیز ہو تو ایویڈنس لکھیں اور اس کا پی ایس بنا دیں یا پھر آپ ایویڈنس لکھیں اور پی ایس کو الگ سے لکھ دیں ایویڈنس اور پارٹیز جیسکہ میں آپ کو اوپر بتایا کہ پارٹیز لکھنے کے دو تین طریقے ہیں یا تو پی ایس الگ سے لکھیں گے یا پی آر کو ہاف کر دیں گے ٹھیک ہے پھر ہے لیگل ایویڈنس لیگل اور وی ایس یعنی لیگل کے ساتھ ہم وی ایس لگا دیے بنجھے گا لیگل ایویڈنس پھر ہے کربوریٹو پیس آف ایویڈنس کربوریٹو ہم پورا لکھیں گے کربوریٹو اس طرح پیس آف ایویڈنس پیس آف ایویڈنس کربوریٹو پیس آف ایویڈنس وہ ایویڈنس ہوتا ہے جو کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو پانچ لاک رپیہ دیا تھا تو ایک تیسرا بندہ کہتا ہے ہاں جی مجھے پتا ہے اس نے دیا ہے یہ اس کا پروف ہے تو وہ جو ہوتا ہے کورابوریٹو پیس او ایویڈنس پھر ورڈ ہوگا اس تمہاری لیٹیگیشن لیٹیگیشن یہ ہے کہ دو بندے ان کے درمیان معاہدہ ہوگا ہے وہ معاہدہ جو ان کا نکام ہوگا یا لڑائی ہوگی تو ایک بندہ اس میں سے کوٹ میں چلا جاتا ہے کہ چند میں کیس دائر کرنا لگوں تو وہ چلا جاتا ہے لیٹیگیشن میں یعنی کہ وہ کوٹ میں کیس دائر کر دیتا ہے اس کو بولتے ہیں لیٹیگیشن ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس پروسیڈنگز کوٹ کی جتنی بھی کاروائی ہوتی ہے اس کو ہم پروسیڈنگز بولتے ہیں پروہیپٹری کلاس پروہیپٹری پرو کے ساتھ ایچ کو ڈبل کریں گے یہ بنجھے گا ہمارے پاس یہ پروہیبٹ اور یہ پروہیپٹری کلاس ٹھیک ہے پروہیپٹری کلاس یعنی کہ اگر کسی مطلب ممنوع کلاس ٹھیک ہے پھر ہے سو موٹو اب سو موٹو کیا ہوتا ہے سو موٹو ایکشن صرف سپریم کورٹ لے سکتی ہے آپ نے خبروں میں سنا ہوگا سو موٹو کا مطلب ہوتا ہے از خود نوٹس ہائی کورٹ سو موٹو نہیں لے سکتی کیونکہ ہائی کورٹ کی جیوریسڈکشن نہیں ہے سو موٹو کے جس سپریم کورٹ لے سکتی ہے یعنی کہ اگر ایک بندہ خبار میں خبر آتی ہے کہ جیسے کہ اب یہ موبائل سیمز کے اوپر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا تھا اب سپریم کورٹ میں کسی نے کیس دائے نہیں کیا تھا کہ موبائل والے بہت زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں سپریم کورٹ نے خود بھی کسی معاملے کو دیکھ رہے ہوتی ہے تو اس نے دیکھا کہ مطلب چیف مینجر ساکرم سارتی چیف تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو سیمز ہیں یہ بہت زیادہ ٹیکس کارتی ہیں تو انہوں نے از خود نوٹس لے رہے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں سو موٹو اس کو بولتے ہیں سو موٹو کیس نمبر جیسے سیول پٹیشن نمبر ایس ایم سی نمبر سو موٹو کیس نمبر یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے سو موٹو کیس نمبر ون بٹا بیس ٹھیک ہے یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے یا ایس ایم سی نمبر ون بٹا بیس کو ہم بولتے ہیں سو موٹو ہائی کورٹ سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتی ہائی کورٹ تب لیتی ہے جب کوئی بندہ آکے اس کے اندر اپیل دائر کرتا ہے کہ یہ جی فلاں مسئلہ ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر ایکشن لیں تو وہ پھر اس کو بولتے ہیں کونسٹی ٹیوشنل پٹیشن ٹھیک ہے جی پھر ہے جی ہمارے پاس وائیڈ آرڈر ڈیٹڈ اب یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں وائیڈ آرڈر ڈیٹڈ یا وائیڈ آفیس آرڈر ڈیٹڈ یا وائیڈ آفیس ممبرنڈم ڈیٹڈ اچھا یہ یہ ایک نورمل سی چیز ہے لیکن یہ استعمال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ ہم لکھتے ہیں کہ ایک بندہ ملازم ہے کسی کمپنی کے اندر یا کسی بھی سرکاری میں ہل ڈیبارٹمنٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کو آفیس والے جائے ہیں وہ اس کو نوکری سے نکال ڈیسمیس کا دیتے ہیں ڈیسمیس فرام سربس کا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں اگر اس کو ڈیسمیس کے فر اگزیمپل یہ نمبر تھا اس نمبر میں انہوں نے ایک ٹائٹل دیا آفیس آرڈر اور انہوں نے لکھا کہ فلان مسٹر فلان is intimated that he has been ڈیسمیس فرام دی سربس تو اس کو یہ لیٹر یہاں نیچے اس کے ڈیٹڈ لکھی ہوتی ہے ڈیٹڈ چھے چھے دوزار بیس ٹھیک ہے تو یہ بن گئے ایک آفیس آرڈر فر اگزیمپل انہوں نے آفیس آرڈر دیا یا نوٹیفکیشن آپ سم اس کو کہہ لیں نوٹیفکیشن ٹھیک ہے تو اس نوٹیفکیشن کے طرح تو اس بندے کو انہوں نے ڈیسمیس کر دیا اب اس بندے نے کیا کیا کہ ایک کیس دائر کیا کہ مجھے جو مجھے ڈیسمیس کیا گیا تھا وہ اس کا نوٹیفکیشن نمبر یہ تھا تو جب ہم اس کو ورڈنگ میں لکھتے ہیں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ he was dismissed from the service وائیڈ آفیس آرڈر ڈیٹڈ یا یہ آفیس آرڈ یا پھر نوٹیفکیشن وائیڈ مطلب کے مطابق یہ اس کو وائیڈی بھی بولتے ہیں ہم اس کو صرف یہ لکھتے ہیں وائیڈ آرڈر ڈیٹڈ ڈیٹر کے لئے صرف ڈ کیونکہ وائیڈ آرڈر ڈیٹڈ یہ ایسی استعمال ہوگا اس کے ساتھ ڈیٹڈ کفر ضرور آئے گا وائیڈ آرڈر ڈیٹڈ دیکھو جو ہے وہ ڈیس میس کر دیا گیا ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے وائیڈ آرڈر ڈیٹڈ وائیڈ لیٹر نمبر وائیڈ وائیڈ نوٹیفکیشن نمبر نمبر بعض کا یوں بولتے ہیں کہ وائیڈ آرڈر نمبر وائیڈ آفیس آرڈر نمبر فلان 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 لازم پھر ہوگا ڈیٹڈ فارکزمپل بعض کا تو وہ یہ اکثر اپلیکیشن وغیرہ جو ہم ٹائپ کرتے ہیں یہ لیٹر ٹائپ کرتے ہیں اس کے اندر یہ اس کا اس طرح لکھا جاتا ہے وائیڈ آرڈر ڈیٹڈ تو یہ اب یاد رکھیں وائیڈ آرڈر ڈیٹڈ وائیڈ نوٹیفکیشن ڈیٹڈ ڈیٹر ساتھ میں لازمی آتا ہے بعض کا یوں لکھتے ہیں کہ وائیڈ فارکزمپل یہ نوٹیفکیشن ہے وائیڈ نوٹیفکیشن نمبر نمبر آگئی یہ سارا نمبر آجے گا پھر لاسٹ میں کومہ ڈیٹڈ یہ ایک رول ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی ڈیٹ ہوتی یہ ڈیٹ لکھتے ہیں اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں پھر ہے آرسٹ وارنٹ آرسٹ ہمارا آرسٹ وارنٹ ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آرسٹ ہمارا فریز تو ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند دائی ہوگی کریں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں تاکہ یہ انفرمیشن پہنچ جائے اور سب لوگ کی جو ہے وہ ہیلپ ہو جائے اور لیگل ڈیکٹیشن کو پک کرنے میں کسی کو برشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کوٹ جو لینگویج ہے اس کے اندر انشاءاللہ فردر آجتا ہے تا ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا تو اگر آپ لوگوں ویڈیو میں پسند دیئے کنیس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں جادے دیجئے اللہ حافظ